کیا ضرورت کیونکوئی اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ آپ کو لکھتا کیا کچھتا کیا گلت ہے یا کیا گنات یہ مقارب ہے دیکھئے سورو نرم جو ہیں وہ ایک مہان گائک ہے اور ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے فین ہیں اور بہت ہی نیجی جیون میں بہت ہی سجن پروش ہے بڑی اس بندے میں تمیز تہذیب ہے بڑا اچھا اس کا اخلاق ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس جیسا بندہ اس جیسا کلاکار اس جیسا انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے اب انہوں نے جو شبدوں کا استعمال کیا ہے چونچلے بازی یا گھنڈا گردی نماز پڑھنا یا آدان دینا جو ہے وہ چونچلے بازی نہیں ہے وہ گھنڈا گردی نہیں ہے نہ پوجا کرنا گھنڈا گردی ہے نہ گروبانی تو ایک ایسی بات جواب کرتے ہو اس بات کو کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے تھے لیکن آپ کے یہ شبد لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میں کہوں کہ یہ میرے باپ کی بیوی ہے باپ کی بیوی کون ہوتی ہے اور میں یہ کہوں کہ یہ میری ماتا ہے میری ماتو شریح ہے میری والدہ ہے بات کونسی صحیح ہے بات وہ بھی صحیح ہے لیکن کہنے کا طریقہ بہت 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 غلط ہے اور دیکھئے جو دھارمک آستائیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر ایسی بات کی جائے تو دل کو بڑی ٹھیس لگتی ہے انہوں نے ایک بات اور کہی کہ جب حضرت پیغمبر محمد نے نماز شروع کروائی تب لاؤڈس بھی کر رہی تھا میں یہ کہوں گا کہ جب ہندو ازم آیا جب اسلام آیا جب سکھ ازم آیا جب بدھ اور جین دھرمائے تب بھی لاؤڈس بھی کر نہیں تھے آج بندروں میں لاؤڈس بھی کروں کا استعمال ہوتا ہے گرجہ گھروں میں ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے گردواروں میں ہوتا ہے تو کیا یہ چونچلے بازی اور گنڈا گردی ہیں یہ غلط بات ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب آدھونک وستویں آتی ہیں تو ان کا استعمال ہوتا ہے حضرت محمد کے زمانے میں لوگ اونٹ پر ہج پڑھنے جاتے تھے آج پلین میں جاتے ہیں آج گاڑیوں میں جاتے ہیں تو کیا یہ کہا جائے کہ وہ اس زمانے میں لوگ اونٹ کے ذریعے جاتے تھے تو آپ اب بھی اونٹوں کا استعمال کریں تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کی یہ سننے میں اچھی نہیں لگ رہی کا چپڑا نے کہا تھا وہ وہاں گئی تھی اپنے وہ بال چھوٹنگ کر رہے گی تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ صبح صبح جب آزان کی آواز آتی ہے تو انہیں بہت بھری لگتی ہے تو اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو انہوں نے ایسی بات کہی ہے یا ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے لیکن اس اس ملک کے جو بیس کروڑ مسلمان ہیں وہ آہت ہوئے ہیں ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور نہ صرف ہندوستان کے بلکہ دنیا کے جو اور بھی مسلمان ہیں کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا ستر سال ہو گیا آزادی کو کبھی کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ مندر کی گھنٹیاں کیوں بچتی ہیں یا شنگ کیوں بچتا ہے یا جاگرن کیوں ہوتا ہے یا ماتا کی چوکی کیوں ہوتی ہے یا دیکھئے گنپتی بھپا آتے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ہم درگا پوجا میں بھی جاتے ہیں وہاں بھی لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے تو جب گنپتی بھپا وجود میں آیا تب تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا نہ ہی درگا دیوی کے زمانے میں ماں درگا کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر تھا تو ایسی بچگانی باتیں ان کو نہیں کرنی شایئے تھے آپ کلاکار ہیں کلاکار تو دل سے بہت ہی نرم ہوتا ہے نرم دل کا ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے اور ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اس کا مذہب نہیں دیکھتے اس کا فن دیکھتے اور یہی وجہ ہے کہ اندوستان میں ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی ہے جہاں آج بھی آمیر خان سلبان خان شارو خان سب سے لوگ پریہ ہی روئے ہیں تینوں خم جنتہ کے دل میں تو یہ بات ہوتی نہیں وہ آپ کا کام دیکھتی ہے تو میں سونوں سے یہی کہوں گا کہ سونوں آپ ایک کلاکار دوں ہر مذہب کا انسان جو ہے آپ کی کلا سے پریم کرتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو کمرہ ہے میں جب ایئر کنڈیشان آن کرتا ہوں کھڑکیاں بند کرتا ہوں تو باہر کی آواز بلکل نہیں آتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھئے کئی بار کچھ پڑوسیوں کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن آپ ان باتوں کو نظرانداز کرتے ہیں ان باتوں سے آپ گریز کرتے ہیں یہی تو ہمارے ملک کی تہذیب ہے گنگو جمنی تہذیب ہے کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں کبھی کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ صاحب میں مندر کی گھنٹیوں سے ڈسٹاب ہو رہا ہوں یا ہم اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ صاحب مجید کی آواز سے آزان کی آواز سے ہم آہت ہو رہے ہیں تو یہ تو ہم سب کا ملک ہیں اور ہر ہر دھرم ہر مذہب ہر جاتی ہر رنگ کے لوگ یہاں رہتے ہیں اب یہ بات اگر کوئی سڑک چھاپ بندہ کرتا تو بات سمجھ میں آتے ہیں سونو نگم جیسا کلاکار اگر ایسی بات کر رہا ہے تو واقعی یہ بات جو ہے یہ بہت تکلیف دے آخر میں اتنا کہوں گا کہ بھائی آپ شارجہ میں شکر رہے جاتے ہیں آپ دوبی میں شکرنے جاتے ہیں آپ قطر میں شکرنے جاتے ہیں آپ بسقط میں شکرنے جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں جب آزان کی آواز آتی تب تو آپ کو بری نہیں لگتی ہوگی وہاں کی آواز آپ کو بری نہیں لگتی وہاں بزنس کیلئے جاتے ہیں پیسہ کمانے جاتے ہیں اور یہاں کی جو مسجد کے آزان کی آواز ہے اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے انہیں ایسے شبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سب یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب جب جب زبان سے بات کل گیا وہ واپس ملے جائے لیکن تب کیا آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنا ضروری ہے ان کے لئے نہیں دیکھیں معافی مانگنا جو ہے بھی بات سنگیے معافی اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے خود ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے اگر انہیں یہ بات دل سے محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے تو انہیں معافی مانگنا چاہیے کسی زور میں یا کسی دباؤ میں اگر کوئی زور ڈالا ہے یا دباؤ ڈالا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح کا ہے تو پھر ایسی معافی کا کوئی مطلب نہیں لیکن سونو نگم سے پہلے بھی اس قلعہ کرنے بھی ایسی معافی نے بیان دیا ہے وہ جو اور ان کیا کہیں گے کہ یہ پہلے بار نہیں ہے پہلے پہلے سلمان نے کہا تھا سلطان کے پرموسم کے لے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیان ہوتا ہے کیا بھی بیان کیا دیا تھا انہوں نے بیان کہ مجھے مطلب اس فلم کا جو ریحلسل ہو رہا ہے یا جو بھی شوٹنگ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے وہ بیان سلمان جیسے ایک علاہ کرتے ہیں وہ بات جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی بات جو تھا غیر ضروری تھی غیر ضروری تھی ہم اس بات کی جماعت نہیں کرتی جو بات غیر ضروری ہے جو بات غلط ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اگر سلمان خان نے ایک ایسی بات کہیے تو آپ بھی کہیں ایسی بات انگریزی میں کہتے ہیں کہ two wrongs do not make one right لیکن یہ بات جو ہے وہ بات جو ہے مہیلاؤں سے تعلق رکھتی تھی لیکن یہ بات جو ہے اس کا تعلق جو ہے بیس کروہ مسلمانوں کی آستہ سے ہے ان کی عقیدت سے ہم ہولی کھیلتے ہیں ہم دیوالی مناتے ہیں ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ہر تہوار میں ہم شرکت کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی فرمائش کرتے ہیں کہ ہم سی ویہاں کانے کے لیے آ رہے ہیں ہم سے گلے ملنے آتے ہیں یہ تو ہمارے دیش کا کردار ہے اگر کلاکار ہی ایسی بات کرنے لگیں گے تو پھر یہ دیش کہاں جا رہا ہے سہر اگلنے والوں کی کمی تھوڑی ہے ہمارا کام تو ان زخموں پہ مرہم رکھنا ہوتا ہے تھگے ہوئے دلوں کو سکون بخشنا ہمارا ہوتا ہے کلاکار پر اگر ہم بھی وہی اسی بھائشہ کا استعمال کریں گے تو دیش کہاں جائے گے خون تمہارا رہ گیا